موسلم ووٹ بینک سنجے راؤت کے بیان پر کونگریس نیتا شکیل احمد نے کہا کہ یہ بیان سمویدھان کے خلافے یہ سامفردائکتہ پھیلانے کی سازے شہز پر پرانت ایکشن لینا چاہیے چھتیزگر کے سکمہ میں نقسلی حملے میں شہید جوانوں کے شب اب تک جنگل میں ہی ہیں پولس شبوں تک نہیں پہنچ پائی ہے حملے میں سات جوان شہید ہوئے تھے خراب موسم کی وجہ سے ہیلیکاپٹر سے مدد نہیں لی جا سکتی آئی بی نے تین راجیوں کے لیے نقسلی الٹ جاری کیا ہے ایک درجن جیلوں میں نقسلی حملہ کر سکتے ہیں چھتیزگر جھارکنڈ سیما پر قریب پانس سو نقسلیوں کی بیٹھ اکٹوی نیتا جی سوہ چندر بوس کی جاسوسی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد شہید بھگت سنگھ کے پریوار نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی سالوں تک ان پر سرکاری سندر کی اور سے نظر رکھی گئی بھگت سنگھ کے بھتیجے ابھیس سنگھ سندو نے دعویٰ کیا ہے صدحان مطری نریندر موڈی آج جرمنی کے ہینوور میں ویاپار ملے کا اوڈگھاڈن کرنے کے ساتھ کاروباریوں سے بھی ملاقات کریں گے صدحان مطری نریندر موڈی نے ایک بار پھر بھارت کو سنگھ کر راستر سرکشہ پریشت میں سائی سبسلتہ دینے کی زوردار وقالت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنا حق مانگ رہا ہے دیکھ نہیں فرانس نے بھارتے سمودائے کے بیچ موڈی نے کوئلہ گھٹالے کا معاملہ بھی اٹھایا پہلے کی سرکاروں کی نیت پر سوال بھی اٹھائے موڈی نے کوئلہ گھٹالے کا پیرس میں ذکر کرنے پر کانگریس میں پیم موڈی پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ کیا موڈی فرانس میں چناؤں لڑیں گے نیتہ جی سباس چندر بوز کی جاسفوسی کے خلاصے کو لکھر پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے بوز کے پریجن نیتہ جی سباس چندر بوز سے جوڑی فائلوں کے خلاصے کی کریں گے مار نیتہ جی سباس چندر بوز کے جاسفوسی کے معاملے میں کانگریس نیتہ دکھو جے سنگھ نے کہا ہے کہ اگر بوز جی کی جاسوسی ہوئی تھی تو کیا اس بات کی جانکاری سردار ورلپ بھائی پٹیل کو نہیں تھی دلی میں استد گجرات بہون میں صبح تڑکے بیسمنٹ میں آگ لگ گئی آگ بیسمنٹ میں رکھے فرنیچر میں لگی جس پر دمکل کرمیوں نے آدھے گھنٹے میں کابو پا لیا ممبئی میں منمون سین کے گھر میں آگ لگ گئی جس سے منمون سین کا گھر جل کر خاک ہو گیا مزو مازدبہ کے اگنیتہ نے بیواداز پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی بڑتی جن سنکھیا کو دیکھتے ہوئے اس سمودائے کے لوگوں کی نصبندی کرانی ہوگی کیونکہ ان کی بڑتی جن سنکھیا ہندووں کے لیے خطرہ ہے میڈیا کے لیے پرسٹیٹیوٹ شبد کا پریوک کرنے والے کیندری منتری وی کے سنگھ نے کہ مافی تو انہوں نے مانگ لی لیکن ان کی یہ مافی آدھیہ دھوری ہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف امیان چلانے والے میڈیا کے ایک چھوٹے سے دھڑے کو چھوڑ کر باقی سے وہ مافی مانگتے ہیں گری منترال نے کہا کہ بارتی یہ چاہے وہ دیو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے گرین پیس باردی ریزر بینک نے جنہتہ کو سازان کرتے ہوئے کہا کہ آر بی آئی نے ابھی تک ایسا کوئی سوفیئر اپلیکیشن پیش نہیں کیا ہے جس کی مدد سے لوگ کئی بینک خاتوں میں اپنی جمادھن راشی کا پتہ لگا آر بی لیٹ کے پانچوے میچ میں رویل چیلنجز بینگلورن نے کول کاتا آنایٹ رائیڈرز کو تین وکیٹ سے ہرا دیا آنایٹ رائیڈرز سے ملے اکسو اٹھتر رنوں کے لکشے کو رویل چیلنجز نے ساتھ وکیٹ کو کر ایک اوور شیش رہتے حاصل کر لیا بجنوں میٹرو کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے رویوار کو سروجنی نگر میں اس کا پہلا پیئر کیپ رکھا گیا سی ایم اکلی شیاطوں نے بٹن دوا کر پیئر کیپ رکھا اس موقع پر پرموک سچے وابا صدا کانت نے کہا کہ سی ایم کی ڈریم پروجیکٹ لکنو میٹرو تیز سمیں سیما کے بھی تک چلائی جائے سردیش میں چار دھام یاترہ کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بار چار دھام کی یاترہ میں آئیں اس کے لیے حریش سرکار ماحول بنانے میں لگی ہوئی ہے لیکن ہر بار کی طرح بی جے پی ایک بار پھر چار دھام یاترہ کی نکاراتمک پرشار میں جڑ گئی ہے چار دھام یاترہ میں بڑی اہم بھومی کا نبھانے والے پریوہن ویبھاگ بسوں کی کمی کا رونا رو رہا ہے پریوہن ویبھاگ میں نئی بسیں چار دھام یاترہ سے پہلے نہیں آسکیں گی اور موجودہ بسوں کی دینی حالت کی وجہ سے چلانا انہیں مشکل ہو رہا ہے دوزہ تیرہ میں صوبے میں آئی بھی شن آبدہ نے چار دھام میں کافی نقصان پہنچایا تھا ساتھی پریوہن ویبھاگ کو بھی بڑا نقصان گیا تھا پرانی بسوں کو پھر چلانے کے لیے میگم کو پارٹس ہی نہیں مل رہے کانگریز کا راشچے دیویشن حریدوار میں ہو اس کے لیے اتراخن کانگریز پورا زور لگا رہی ہے پردیش کانگریز صدیحکش کشور پادھیای نے بدایگی مکہ منتری حریش رابط اور انہوں نے سنکھے روپ سے سنیا گاندھی کو چٹچی لک کر حریدوار میں ادیویشن کرانے کا آگ رہ کیا کشور پادھیا نے کہا کہ اگر ادیویشن حریدوار میں ہوگا تو ماں گنگا کے ساتھ سنتوں کا آشیرواد بھی کانگریز کو ملے حلوانی میں کانگریز سے راجز سبھا سانسد راج ببر نے کہا کہ کینڈر سرکار کو اتراخن کے لیے وشیش کاری انپات میں بجٹ دینا چاہتا ہے راج ببر نے کہا کہ کینڈر سرکار پرانے احمالے راجزوں سے زیادہ بجٹ دیں تب ہی راجز کی صدیحیں اچھی ہوں گی انہوں نے کہا کہ اس کو لیکر وہ راجز سبھا میں آواز بھی اٹھائیں گے وشیف پرسد گنگوٹری دھام کے کپاٹ اکیس اپیل کو کھلیں گے لیکن گنگوٹری نیشنل ہائیوے کی حالت بہت خراب ہے راج مارک پر جگے جگے گھڑے اور ملوے کے دھیر پڑے ہوئے اڑواری سے آگے روڈ کی حالت بہت خراب ہے برسات شروعونے کے بعد تو روڈ پر چلنا مشکل ہے اترکاشی سے گنگوٹری کی دوری سو کلومیٹر ہے اور اس کو تائے کرنے میں لگ بھگ پانس سے چھ گھنٹے لگتے ہیں ہمتی نندن بھگونا گڑھوالگ یونیورسٹی میں ہنس فاؤنڈیشن کلچرل سنٹر پروتی شود کیندر اور سماجکاری ویبھاگ کے تھسپادھان میں تین دیوسیے پاسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کاری کرم کارویوار کو سماپن ہو گیا اس کارشالہ میں گڑھوال وشوہ ویدیالہ کی چھاتروں کو نشلت رکھتت ورکاس کی جانکاریاں دی گئیں کیمپ میں ویشہ وششگیوں نے چھاتر چھاتروں کو کمپیٹر گیان سائس انگریزی کو اپنے دینک جیون میں پریوک کی جانکاریاں دی تنپور میں دہش کے دانبوں نے ایک اور نوے واہتہ کی جان لے لی کلیانپور میں ایک نوے واہتہ کی ہتیا کی آشنکہ کے بعد اس کے مائے کے والوں نے سسرال میں جم کر توڑ فور کی اور ہنگامہ بھی کیا نوے واہتہ کی موت کے بعد سے ہی سسرال والے گھر چھوڑ کر فرار ہیں پریجنوں کی مانے تو شادی کے بعد سے ہی کوئے دو لاکھ رپے اور سونے کی چین کی مانگ کر رہا تھا جس کے لیے لوگوں نے کنچن کے ساتھ مارپیٹ بھی کی تھی گرکپر میں ٹرین میں زہر کھرانی کرنے والے اپرادیوں نے پٹیالا گھر لوٹ رہے بیہار کے رہنے والے چھے یاتریوں کو اپنا شکار بنا کر سامان پر ہاتھ ساف کر فرار گنگا کو پردوشت کرنے کی بجے گنگا کے کنارے ہونے والا شبدہ ہے اسے کم کرنے کے لیے وارانتی میں حریش اندر گھاٹ پر ویدیت شبدہ گرے بنایا گیا تھا جو زیادہ تر سمیں سے خراب ہی رہا جسے پیتے دسمبر مہنے میں ٹھیک کروایا گیا تھا ویدیت شبدہ گرے کو چلا رہی سنسانے گنگا سیوہ میں ایک اور بڑھاتے ویسے نے شلک کر دیا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا استعمال کر سکیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے شبدہ کا تیز سرکاری شلک پانس سو روپے لیا جا رہا تھا مراد آباد میں پولیس پرشاسن میں اس سمیں ہر کم مجھ گیا جب دو گھٹوں کے بیج سنگھرش کے بعد پارنگ کا معاملہ سنگیان میں آیا معاملہ تھانا کڑ گھر کے بھدوڑا میں گلی نمبر تین کا ہے معمولی گالی گلوڑ سے شروع ہوا جھگڑا اچانک گو گھٹوں کے سنگھرش میں تبدیل ہو گیا گولی باری میں ایک یوک کی موت ہو گئی ہے در کے گھر کے باہر یوک گالی گلوڑ کر رہتے دوسرے پکش کا عارف ہے کہ ایک یوک کو پریشان کرنے کے لیے آئے دن یوک گالی گلوڑ کرتے ہیں جس کا ویروت کرنے پر اسے گولی مار دیں گے گلوڑ میں ایک معصوم کے ساتھ درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے تازہ معاملہ تھانا مادھ اور ٹانڈا کے ایک کلی نگر کسوے کا ہے جہاں دکان میں سامان لینے گئی معصوم کے ساتھ ایک ادھیر گیاپاری نے تشکن کیا جس کے بعد عارفی موقع سے فرار دیا پریشان معاملے کی تحریر پولس چوکی میں انہوں نے دی جہاں پولس کرمیوں نے معاملے کو دبانے کا پریش پکش پر دباؤ بنانے لگے جس کے بعد لوگ آتوشت ہو گئے لوگوں کے آتوشت کو دیکھتے ہوئے ایس پی کے نردیش کے بعد معاملہ درج کر لیا گیا ہے تنوج میں کئی سکولہ سے ہیں جن کے جر جر بھون چھاتر چھاترہوں کو شکشہ دینے کی بجائے ڈر آ رہے ہیں سکولوں میں پڑھنے والے بچے موت کے سائے میں اپنا بھوشن نرمان کرنے کے لیے مجبور زلے میں کئی پراتمک ویدیالے ہیں جہاں بیلڈنگ پوری طرح سے جر جر حالت میں ہیں لیکن باوزوز زلے کے کسی بھی عدی کاری کو اس کی سودھ نہیں حلق آباد میں محلہ کا شب ملنے سے سنسنی پھیل گئی ماملہ تھانا محمدہ باپ کے دیرپور نبی گنج مارک پر نگلہ پنچم کے پاس کا ہے جہاں محلہ کی گولی مارک کا ہتیا کر دی گئی موگے پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے لیا فیلحال ابھی تک مرت محلہ کی شناکت نہیں ہو پائی ہے وہیں پولیس کا دعوائے کی جلدھی ہتیا کی کتھی سلجھا لی جائے مراز آباد میں پولیس وزاگ میں اس سمیں ہر کم بچ گیا جب تھانا مغل پورا علاقے میں ایک صرافہ بیاپاری کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر جیو رات لوٹنی کی سوچنا پولیس کو نہیں جس بیاپاری نے لوٹ کی سوچنا دی تھی وہ لٹا ہی نہیں تھا اور کچھ ہی دیر میں جب پولیس نے سکسی سے پوساش کی تو تھوڑی ہی دیر میں اس نے لوٹ کا راز اگل دیا شنگر کے باگوان کے ایک کولٹا گاہ میں ایک پراتمک بدیالہ ہے جہاں بچے تو روز سکول آتے ہیں لیکن انہیں شکشہ دینے کے لیے ماسٹر جی نہیں آتے پچھلے مہینے سکول کے ایک شکشک ریٹیار ہو گئے وہیں دوسرا شکشک پچھلے دو مہینے سے چھٹی پر ہے سمیں بچے سکول کیول فری کھانا کھانے آتے خضابگڑنگر خودوالی کے بیلہا دیوی مندر کے پاس سہی ندی کے پول سے گزار رہا ایک ٹرک بے کابو ہو کر پول پر بنے لوہے کی ریلنگ کو توڑتا ہوا چالیس پٹ نیچے ندی میں جا گیا پول سے ٹرک کے نیچے گرنے سے ٹرک میں ٹرک کے رائیوار اور کلینر کی موقع پر ہی موت ہوئے ایک طرف مکہ منتری حریش راوت صوبے میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں وہیں دوسری اور ادھیکاریوں کی لاپروائی کی وجہ سے پردیش میں آنے والے پریٹک کافی پریشان پریوین ویباک کے ادھیکاریوں کی لاپروائی کی وجہ سے دیرہ دون سے مسوری جانے والے پریٹکوں کو سرکاری بسیں نہیں مل رہی ہیں مسوری دون ٹھوٹ پر ماتر چار بسیں ہی لگائے گئی ہیں جو پریٹکوں کے لیے پریابت نہیں ہیں جبکہ ادھیکتر بسیں ڈپو میں خراب پڑے ہوئی ہیں پلن شہر میں دس سال کی ماسوم بچی گندے نالے میں جیون کے لیے تڑپ رہی تھی ماسوم بچی کی جان سانست میں دیکھ دو لوگوں نے بچی کو نالے سے نکالا جسے بعد میں زلہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا درسل آشنگ کا جتائی جا رہے گی مند بدھی انہی کے کارن بے رہم ماں باپ ہی اپنی بیٹی کو گندے نالے میں پھیک کر چلے گئے وہیں ماں بے کی جانکاری پولس کو پھر دی گئی ہے حالانکہ ابھی دکھ پیڑت ماسوم کے پریجنوں کا پتہ نہیں چل پایا گری مدری راجناہ سنگھ نے سکھما میں ہوئے نکسلی حملے کو چنوٹھی قرار دیا ہے راجناہ سنگھ نے کہا ہے کہ نکسلیوں سے پٹنے کے لیے سی پی سی آر پی ایف تینات کی گئی ہے اس کے باوجود اگر اور زیادہ پورٹ کی پاکستان میں ممبئی حملے کے مکہ آروفی لکپی کی رہائی پر راجناہ سنگھ نے کہا کہ اس سے دونوں دیشوں کے سمبند فراب آگرہ میں کرکٹ پریمیوں کے لیے پہلی بار آئی پیل فین پارک کا ایجن کیا گیا اس فین پارک میں کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک بڑی ایلیڈی سپیل لگائی گئی جس پر آئی پیل کے میچ دکھائے جائیں آئی پیل فین پارک کا اوٹ گارڈن آئی پیل کے شیئرمن راجیف شکلہ نے کیا وہیں راجیف شکلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی پیل عام لوگوں کا گیل کیبنیٹ منتری شیرپال سنگھ یادہو نے ڈھاوا تحصیل میں سچائی ویباک اندلیشن بھون سائد 86 کاریوں کا لکار پڑھ پڑھ کیا جن میں 14 کروڑ کی لاغت سے بننے والی 22 سڑکیں شامل شیرپال سنگھ یادہو نے جن سبھا کو بھی سمبودت کرتے ہوئے ادھیکاریوں کو سچیت کیا پرتی دن نردھاری سمیہ پر اپنے کاریالے میں اپسطت رہے ہیں انہوں نے چیتابنی دی کی لاپرباہی برتنے والے ادھیکاریوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے ایک دیوستی دورے پر اپنے پیترے گاہ پہنچیں کینگری منتری رام شنکر کٹھیریہ نے کسانوں کی فصلوں کا بھی جائزہ لیا اور کسانوں کو عزیم سے بات کر معافضہ دلانے کی بات کہیں کٹھیریہ نے راجس سرکار پر جھوٹ بولنے کا عروب بھی لگایا کٹھیریہ نے کہا کہ راجس سرکار کے آقلین ریپورٹ ہی چین سو کروڑ کی ہے جبکہ کندر نے راجس کو نو سو کروڑ روپے جاری کی لگٹین پر کھریری میں تیز رفتہ روڈ بیز نے پیلی بھی تبستی آئی وے پر بائیک زوارتین لوگوں کو چکر مار دی جس میں تین یوکت گمدھیر ڈروپ سے گھائل ہو گئے یوٹی پر تینہ ڈکٹر دھرمیندر راجپود نے بتایا کی ایکی وقت نے اسپطال پہنچنے سے پہلے دم تو دیا جبکہ دو انہیں گھائلوں کی حالت بہت مازوک ہے خطے پر میں صدر خودوالی کے بڑے شیوالہ علاقے میں دو سرافہ وے اپاریوں کی بائیک سوارتین بدماشوں نے گولی مار کر رتیہ کر دی جس سے گصہ وے اپاریوں نے ظلہ اسپطال کے باہر شب رکھ کر جان لگا دیا رضا کے پریجنوں کا آروپ ہے کی بے خواب بدماش پلس چوکی کے پاس بارداز کو انجاب دے کر بھاگ نکلے اور پلس صرف تماش بین بنی رہے جالون میں کسان کی صدمہ لگنے سے موت ہو گئے جس کے بعد موقع پر پہنچے ظلہ دیکاری اور ایس ڈی ایم میں کسان گرگٹنا بیما کے انترگت کسان کے پریوار کو آرثک مدد دلانے کا بھروسہ دیا کسان کی فصل بے موسم بارش میں پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی جس کو لے کر وہ کافی پریشان تھا اور شنیوار کو فصل کی کٹائی کے بعد نام ماتر کی اوپر دیکھنے پر کسان کو دل کا دورہ پڑ گیا بریلی میں بے موسم بارش اور رول آف رسٹی سے تباہ ہوئے کسان کی موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ معاملہ بریلی کے سید کوئی نام کا ہے جہاں برکت علی نام کے ایک شک سے صدمہ لگنے سے دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت کسان کے پریشانوں کے مطابق کھیت پر فصل برباد ہونے کے بعد سے برکت علی گم سنگ رہنے لگے تھے آپ کو بتا دیں کہ بریلی میں اب تک بے موسم بارش کی مار چھیل رہے تیتیس کسانوں کی موت پوچھتی مدرپور کے جو نیہاں گاؤں میں ویدیش میں روزگار دلانے کی نام پر تھگی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں گاؤں کی لوگوں کو ویزا دلانے کی نام پر گاؤں کے ایک شخص نے لوگوں سے لاکھوں روپے تھگنے کے بعد وہ فراد گیا لگی کا شکار ہونے کے بعد پیڑت لوگوں سے انصاف کی گوہار لگائی گئی ہے وہیں دگائی ہے پیڑت لوگوں نے وہیں پیڑتوں کی شکایت پر ایسٹی نے ماملے میں جانچ کی آدھے جاری کیے جالون کے کٹاہا گاؤں میں ایک پریوار کو دبنگوں کے ڈر سے گاؤں کے باہر رہنا پڑ رہا ہے دبنگوں سے سہمیں اس پریوار نے پیڑتا سے شرکھانی کا ویروت کیا تھا دبنگوں نے پورے پریوار کو گاؤں سے باہر نکالنے کا فرمان جاری کر دیا تھا جس کے بعد پیڑت پریوار نے اس کی شکایت پولس میں درج کرائی لیکن ابھی تک دبنگوں کی گرفتاری نہ ہونے سے پورا پریوار گاؤں کے باہر رہنے کو مجبور وارنسی کے کینٹ علاقے میں پولس نے ایک شاتھے لٹیرے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولس نے گروہ کے چھ شاتھے لٹیروں کو گرفتار کیا لٹیروں کو بڑی لوٹ کی گھٹنا کی رن نیتی بناتے ہوئے پولس نے دردہ بوچا لٹیروں کی پاس سے دو لاکھ روپے نگت دونے چاندی کا سامان لیپ ٹاپ اور کئی موبائل برامت کیے دون بھدر کے خنن شیطر میں خنن مافیاں دوارہ اپنی سیما شیطر سے باہر جا کر خنن کی جانے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جس سے سرکار پورا جستو کی شکی ہو رہی ہے اور ساتھی علاقے میں قانون ویوستہ بھی بگڑنے کے حالات پیدا ہوئے ورنسی کے شکتی نگر مارک نرمال کا حوالہ دے کر افید خنن مافیاں اپنی خادان کی سیماوں سے باہر جا کر دوسروں کی خدانوں میں اتکرون کرنے کر کے جم کر خنن کر رہے ہیں جس سے سرکار کو راجسو کی چپت بھی لگ رہی ہے نرمال خطری نے سندکوی نگر میں ایک جن سبا کو سمبودت کیا جن سبا میں نرمال خطری نکیندر سرکار اور راجس سرکار پر جم کر سشانہ تھا نرمال خطری نے کہا کی بی جے پی جھوٹ کے دم پر کندر میں پہنچ گئی ہے جبکی سفا جاتی برادری کی نام پر راجی کی ستہ مکابل نبودت کے سیماں سے گمدیش علاقے میں کئی گاؤں کو آج بھی سرک بننے کا انتظار کرنا پڑا رہا ہے ان گاؤں میں آزادی کے لمبے انترال کے بعد بھی سرک کے ابھا میں وکاس کی کرنے نہیں پہنچ سکیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ اس مابلے کو کئی بار ادھیکاریوں اور جن فتی ندھیوں کے سمب چھٹائے گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی پہل نہیں کی گئی بروک آباد میں فرضی لوکارپن پتھر لگا کر سالوں سے تالے لٹک رہے ہیں ایک طرف جہاں آدمی پیاس سے پیاس سے پریشان ہے اور دوسری اور ودائک ندھی سے بنے ان پلانٹوں میں مشینیں کبھا پھورے سرکالین سواستہ منتری انٹو میشرا کی ودائک ندھی سے فروک آباد میں چھے جب شوزن سینطر لگوائے گئے تھے دو تین پلانٹ تو کچھ مہینیں چلے بھی پر بعد میں ان پر بھی تالے لٹک گئے وہیں کبشاریوں کو بیتن کے لالے پڑ گئے سندگبی نگر کے خلیل آباد میں زلادیکاری کاریالے کے پاس بنا ایک لوتا منورنجن بدحالی کے ایک آنسو بہا رہا ہے پارک میں چلنے کے لئے بنی پٹریاں گڑھے میں تبدیل ہو چکی منور بھاگ دوارہ لاکھوں روپے کی لاغت سے بنائی اس پر پارک میں حالت جر جر ہو چکی ہے لیکن پرشاسہ نے سور بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا شاہد نے خود اپنا ارتا پنجاب لکھ انٹراغرام پر شیئر کیا ہے اور وہ واقعی ڈرابنے بگڑیل اور عجیب سے لگنے والے ہیں شاہد نے تصویر میں بالوں کا ایک حصہ بلکل پنٹ سٹریس کر رکھا ہے اور انہیں نیلا اور بورا رنگ تر رکھا ہے امیتہ بچن کی بطی جی نینہ بچن اور کنال کپور کی شادی کا ریسپشن رکھا گیا ہے کارکرم میں امیتہ بچن ویہ آویشیک اور ایشویر رائے کے ساتھ بورا بچن پریبار نظر آیا نینہ کے ماتا پتہ رامولا اور اجیتاب نے یہ ڈینر پاٹی آئی جیت کی رنویر کپور اور کٹرینا کیاپ کو باندرہ ممبئی استرد رویل چائنہ ریسٹرہ میں سپورٹ کی آ گیا رنویر کٹیس پہران اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ماں نیتو کپور تاؤر اندیر کپور دادی کرشنا کپور اگزن آدرجن اور شائرہ کپور سہید کپور پریبار کی کئی سدہ سے موجود ایشا گپتہ کو رومانچ پسند ہے حال ہی میں ایشا گپتہ نے پہلی بار سکائی ڈائیف کی ایشا نے بتایا کہ سکائی ڈائیف کرتے ہیں ہمیں نروس سے زیادہ اتصا ہے لگتا ہے فلم ڈائریکٹر انورا کشپ آج کل ڈپریشن میں ہے ایک کتاب کی لانچنگ کے دوران انورا کشپ پترکار کی سوال پر بھڑ گئے انہوں نے کہا کہ ایسے بکواس سوال نہیں کرنے چاہیے انہوں نے ریکوٹر کو بین ہی نہیں بلکہ کیمرے کے سامنے لانے کی بھی کوشش کی جیکلین فنانڈز حالی میں ایک فون لانچنگ پر کیپچر کی گئی جیکلین نے اس ایونٹ پر کہا کہ وہ موبائل فون کی کافی دیوانی ہیں موبائل فون سے ان کو گاس لگاؤ ہے موبائل لانچنگ پر جیکلین نے یہ بھی بتائے کہ وہ بہترین فیچرز والا فون استعمال کرتی دلدھڑکنے دو کی کہانی سے پردہ آٹ چکا ہے یہ فلم میں ایک بکھرے پریوار کی کہانی ہیں جس میں پریوار کے چاروں لوگوں کے وچار ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں عادت کبور کو لے کر شردہ کبور کا کہنا ہے کہ عادت کبول ان کا اچھا دوست ہے اور دونوں کا یہ ریلیشن لمبا چلے گا دیکی بھگنانی اور ارشد بارتی کی نئی چرچت فلم نزیل کنجو کراچی کا پرموشن پروسی دیش پاکستان میں بھی کیا جائے گا چرچا ہے کہ اس کے لیے فلم کی کاسٹ اور کنوک اومنسٹری آف کو پاکستان نے کاسٹ نے ہوتا دیا ملیڈ وفی نیتا کو اکشے کمار دس سینکر کھولنے جا رہے ہیں جہاں لڑکیوں کو مارشل آرٹ سکھا جائے گا ان لڑکیوں کوئی ٹریننگ مفت دی جائے گی حالے میں سلمان ممبئی کی سرکھوں پر سائیکلنگ کرتے ہوئے دکھائے دی سلمان ٹی شرٹ اور شورٹس میں سپورٹ کیے گئے سر پر کیپ لگائے ہوئے سلمان کامشان کے سمیں کافی ٹائم تک سائیکلنگ کو انجوائے کرتے نظر آئے دل دھڑکنے دو میں انیل کپور رنویر سنگھ پینکا چوکڑا کے بعد انوشکا کا فرسٹ لوگ بھی ریلیز کیا گیا ہے انوشکا شرما اس پر اوسر میں کافی گلمرس نظر آ رہے ہیں دل دھڑکنے دو پانچ ٹون کو ریلیز ہو امریکان سٹارر آپ کمنگ فلم دنگل کی شیٹنگ پر کی موگی ترکش مبزر آمیر کے بہت بڑے فین ہیں اس لیے ترکی کے پریٹن منترالے نے فلم کی ٹیم کو شیٹنگ کے لیے انوائٹ کیا ہے موسیقی